بڑے نازوں سے پلتی ہے یہ ہماری بیٹی اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے بوجھ لگتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی سلسلہ جہیز کا پھیلا ہے زمانے میں بہت اس لیے بیٹی ہے ہر گھر میں کماری بیٹی تانے سسرال کے ملتے ہیں کبھی جب اس کو ہس کے پھر غم کو چھپاتی ہے ہماری بیٹی یہ دعا کرتا ہے گلدار خدا سے اپنے جب ہو اولاد تو پہلی ہو ہماری بیٹی میں نے یہ شیر جب دیکھا اپنے دوست کا تو مجھے بڑا پسند آیا پھر میں نے اس کے نیچے ایک شیر لکھا یہ جو جتنے شیر میں نے پڑھے میرے دوست کے ہیں سب قابل تاریخ سب میرے سر پر رکھنے کے قابل ہیں لیکن میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس میں میں نے لگایا میرا لکھا ہوا کہ بڑے نازوں سے پلتی ہے یہ ہماری بیٹی اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زہمت ہے بوجھ لٹی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی اور سائل بھائی بات اسلام کے پہلو پہ اگر آئی تو بہت خوب بات اسلام کے پہلو پہ اگر آئی تو کربلا میں بھی عزیدوں سے نہ ہاری بیٹی بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چھوڑیاں پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چھوڑیاں جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چھوڑیاں کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چھوڑیاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام آپ نے حضرت حافظ بقاری محمد سراج خان صاحب قبلہ کی زبان سے سمات کیا بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمات کیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہمیشہ صحابہ اکرام انبیاء اکرام اولیاء اعظام کا وفادار بنا کر کے ہی رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو آمین کہہ دیجئے بھائی یہ سب بات جب ہوا کرے جہاں بھی ہوا کرے آمین کہہ دیا کریے پیچھے نہ ہٹا کریے آہ ورنہ آپ کی بھی گنتی تیس کے بعد آ جائے گی پچیس سے پہلے جس کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے مصرہ ہے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں شیر پڑھ رہا ہوں مصرہ ہے یہ جس کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے جس کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے بولیے نہیں تو میں شیر بول جاتا ہوں بھائی جس کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے آشقانِ اولیاء ہر حال میں خوشحال ہے جس کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے آشقانِ اولیاء ہر حال میں خوشحال ہے پھر خاموش ہو گئے بھائی سب جہاں گیروں جہاں دار کھڑے ہو جائیں گے سر جھکائے سبھی سردار کھڑے ہو جائیں گے خلد میں اس کو بھلا جانے سے روکے گا کون جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں گے خلد میں اس کو بھلا جانے سے روکے گا کون جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں گے حضور جس کے حق میں بول دیں گے تو پھر زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دیں جسے ہونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہے بھائی نہیں ہو سکتا ہے کیوں کیوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بار آپ آرام کر لیجئے اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ بولیے آپ آرام کر لیجئے ابھی آپ کو مولانا انوار سمات کرنا ہے حریص صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ ان کے پاکیزہ کلام کو سمات کرنا ہے ابھی بھائی جناب ممتاز اشرفی ٹانڈوی کو بھی سمات کرنا ہے تو یہ لوگوں کو آپ بڑا ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دات دینی ہوگی تو آپ تھکیں گے آگے جا کر کے تو ابھی آپ آرام کر لیجئے ٹھیک آپ مت بولیے میں شیئر پر لیجئے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد نہیں نہیں آپ بولیے نہیں آپ آرام کریے پیچھے والے بھائی ذرا بول دیجئے اور بلند آواز سے یا رسول اللہ آپ خاموش رہیے گا پیچھے سے ابھی دیکھئے گا ان کی آواز آگی ذرا محبت کے ساتھ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے یہ پیچھے والوں کے لیے میرا گفت ہے چار مصرے محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر پڑھ رہا ہے علی کے سامنے قرآن رکھے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے ہر ارتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بے شک سبحان اللہ زندہ بات کے قابل ہے جتے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اب ایک مطلع کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیرِ خدا نہیں اے علی مرتضیٰ کے بعد میں ہے زندہ بات نارِ حیدری نارِ حیدری شیرِ خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیرِ خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد چوبے پروالو شیر پڑھ کر کے جا رہا ہوں کہ جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد جیسی پڑھی حسین نے زندہ بات جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں کیوں میرے امام کا سجدہ واقعی سجدہ قابلِ تعظیم ہے ہے خون پاک بدن میں بتا دیا جائے چلو حسین کا نارا لگا دیا جائے زمانے بھر کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے با 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 زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 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 میرے امام کی شان ہے یہ امام کی شان ہے قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا روزہ نماز دین محمد کی عذبتیں تنہاں میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا تنہاں میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا جیسی نماز ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد شیر کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن کے جیسے کتنی بار پڑھوں مصرہ نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن کے جیسے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن کے جیسے نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی حسین کے جیسا ہے نہ حسن کی طرح نہیں ہے کوئی زمانے میں پنجتن کی طرح حسن حسین یہ زینب کو دیکھ کر بولے بہن کسی کی نہیں ہے میری بہن کی طرح زندہ بہن کی طرح بس بڑی تیزی کے ساتھ چار مصرے ماں بہنیں ہیں بہنوں کے حوالے سے چار مصرے پھر اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت اچھا لہجہ حضرت حافظ بقاری رئیس برکاتی صاحب قبلہ کے پیکر میں موجود میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں چار مصرے میری ماں بہنیں بیٹھیں ہیں ان کے حوالے سے پڑھنا ہوں آپ سنیں گے ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ پیچھے والے پھر خاموش ہو گئے کہہ دیجئے یا رسول اللہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں میرے دوست نے ابھی ایک شیر لکھا تھا تو وہ شیر بڑا پسند آیا میری ماں کو بھی بڑا پسند آیا میری بہن کو بھی بڑا پسند آیا مجھے یقین ہے یہاں والوں کو بھی بڑا پسند آئے گا کہ بڑے نازوں سے پلتی ہے یہ ہماری بیٹی اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے بوجھ لگتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی سلسلہ جہیز کا پھیلا ہے زمانے میں بہت اس لیے بیٹی ہے ہر گھر میں کماری بیٹی تانے سسرال کے ملتے ہیں کبھی جب اس کو ہز کے پھر غم کو چھپاتی ہے ہماری بیٹی یہ دعا کرتا ہے گلدار خدا سے اپنے جب ہو اولاد تو پہلی ہو ہماری بیٹی جب ہو میں نے یہ شیر جب دیکھا اپنے دوست کا تو مجھے بڑا پسند آیا پھر میں نے اس کے نیچے ایک شیر لکھا یہ جو جتنے شیر میں نے پڑھے میرے دوست ہیں سب قابل تاریخ سب میرے سر پر رکھنے کے قابل ہیں لیکن میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس میں میں نے لگایا میرا لکھا ہوا کہ بڑے نازوں سے پلتی ہے یہ ہماری بیٹی اس لیے بات کی ہوتی ہے دولاری بیٹی لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زہمت ہے بوجھ لجتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی اور سائل بھائی بات اسلام کے پہلو پہ اگر آئی تو بات اسلام کے پہلو پہ اگر آئی تو کربلا میں بھی عزیدوں سے نہ ہاری بیٹی بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چھوڑیاں بہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چھوڑیاں جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چھوڑیاں کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چھوڑیاں میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ بڑے موت دبانہ انداز میں گزارش کرتا ہوں جناب حضرت حافظ وقاری رئیس کو سرزاد